محبت چیز جو ہے وہ سانوی لگتی ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے ارادہ بھی محبوب ہوتی ہے اس کی ہر بات بھی محبوب ہوتی ہے اس کے احکام بھی محبوب ہوتے ہیں اس کا ہر فیصلہ بھی محبوب ہوتا ہے جس کو دنیا میں محبت کہتے ہیں جس کو اس کے مجازی سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں وہ حقیقت محبت نہیں ہے وہ حوث ہے وہ محبت نہیں بلکہ حوث حوث ہے اس بات کی کہ میری نفسانی خواہشات کی تسکین یہی وجہ ہے کہ وہ محبت ہوتی ہے کسی ایسی چیز سے جو پھنا ہونے والی کسی کی خوبصورتی سے محبت ہوگی تو وہ خوبصورتی جب تک ہے اس سے نقائشات کی تکمیل ہو رہی ہے لہذا وہ باقی ہے جب تک حوث کی تسکین ہو گئی جب حوث کی تسکین ختم ہو گئی تو محبت بھی چاہیے ختم پھر وقت گزاری ہے وہ پھر جو ہے وہ وہ جو محبت کا جوش و خروش تھا وہ تھنڈا پڑ جاتا ہے تو اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک اس میں مزہ نہیں تپیش انتظار کا تو وہ جو محبت ہے وہ حوث ہے اس کو ہم نے نام محبت کے دے رکھا ہے لیکن ہے حوث اسی کا نتیجہ یہ ہے اس حوث کا کہ جو ہمیں محبوب ہے اگر وہ کسی اور کو بھی محبوب ہو جائے تو کیا ہوگا اس میں اس کو اس سے غرط آئی وہ رقیب بن جائے گا اس سے دشمنی ہو جائے گی اس سے دشمنی ہو جائے گی اور جو حب حقیقی ہے اللہ جللہ جلالہ کی تو وہ حوث نہیں ہے وہ محبت ہے لہذا جو اس سے محبت کرے گا اس سے بھی محبت ہو جائے گی اصل کا حبک بحب با یحبک جو آپ سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے ایک نظر تم میرا محبوب ہے نظر تو دیکھو تو جو محبت ہوتی ہے اس میں رقابت نہیں ہوتی حوث میں رقابت ہے کہ جس سے میرا تعلق حوث کی بنیاد پر ہے اس سے اگر کسی اور کا شائع با بھی پتر چل جائے کہ دوسرے کو بھی ایسی ہے تو کیا ہوگا دشمنی پیدا ہو جائے گا اور جو حقیقی محبت ہوتی ہے جو حوث نہیں ہوتی وہ حقیقی محبت ہوتی ہے تو وہ حقیقی محبت وہ اس کے بے شمار رقیب پیدا ہو جائے جو بھی محبت کرے میری اُس سے بھی محبت ہے کیونکہ میں محبوس ہے محبت لہذا مجھے اُس سے محبت اور جب یہ محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی جو محبت بھی ہے وہ بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے اس کے تابع ہو جاتی ہے دنیا کی محبت بھی جو حوثناک آدمی ہے جو حوث والا آدمی ہے وہ تو چند صفات کے اوپر مرمٹا ہے وہ صفات ختم ہو جائیں گی تو اس کے حوث بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں مٹتی دنیا بھی محبت بھی نہیں مٹتی اور وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ صفات ختم ہو جائیں وہ جمال ختم ہو جائیں وہ کمال ختم ہو جائیں لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی محبت ختم نہیں ہوتی لہذا اس کی برد سے اس کی محبت بھی باقی رکھتی اور اس کے نتیجے میں جو محبت ہوتی ہے وہ کیونکہ اللہ کے لئے ہے لہذا میں تو میرے ابلہ کا حکم ہے کہ اس سے محبت رکھو لہذا محبت رکھوں گا وہ حبس نہیں ہے وہ محبت تو اس لئے جو حقیقی محبت ہے وہی محبت ہے وہ ہے اللہ جلالہ وہ ختم نہیں ہوتی اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما کہ جو آپ سے محبت کریں